آج کا جو ہمارا بھی لوگ ہے اس میں بیسیکلی ہم جا رہے ہیں مدینہ پاک کی زیارت کے لئے تو صبح یہ جناب فجر کی نماز پڑھ کر قرآن پاک پڑھ کر تو اب یہ سلام کے لئے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر تو اچھی صبح ہے صبح تلو ہونے والی بسورج تو اس کے بعد اشراف کی دائیگی ہوگی ساتھ وجہ کا ہمیں ٹائم دی ہے کمپنی والوں نے ایجن ڈیک کے ساتھ وجہ آپ نے جی ریڈی رہنا ہے تو ساتھ وجہ نکلیں گے ہم تو جناب ہم روزہ پر حاضری دینے کے لئے جا رہے ہیں اس کے بعد حاضری کے بعد ہم جائیں گے ہوتل وہاں سے فریش و گیرہ وضوح کر کے تو پھر ہم نکلیں گے جناب اس کے لئے زیارت کے لئے یہ جناب تقریباً سبا ساتھ وجہ ہمیں بس والے کا فون آگیا بس آ چکی ہے جو اب ہم زیارت کے لئے نکلتے ہیں یہاں سے بس میں بیٹھیں گے تو مدینہ کی زیارت آج آپ کو دکھائی جائے گی ہم بس میں بیٹھ چکے ہیں تو کچھ ہوتل سے کچھ لوگوں کو اڑھو لیں ہم انتظار کیا جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم زیارت شروع کی جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس سفر کے آگاز سے پہلے سفر کی دعا پڑھ لی جائے وہ سفر سلامتی کا سبا بنتا ہے تو ایک مرتبہ سبا جی میرے ساتھ ملک سفر کی دعا پڑھیں تاکہ ہمارا سفر بھی سلامتی کا سبا بنے دو رکعات نوافل پڑھنے پر ایک مقبول و منظور عمرے کے سواب کے بارے میں بتایا ہے سبحان اللہ جو ایک بہت بڑا اینام ہے ہر اُش شخص کے لئے جو یہاں مدینہ آ گیا تو انشاءاللہ آج کے سفر کے دوران ہمارا سب سے پہلا جو قیام ہے وہ ہے مسجد قبا اور ہجا جکرہ مسجد قبا جاتے وقت رستے میں چند تاریخی مسجدیں چند تاریخی مقامات آئیں گے بعض مسجدیں مسجد نوی کے تھوڑا قریب ہیں ان میں آزان جماعت نہیں ہوتی وہ بند ہوتی ہیں اور بعض مسجدیں مسجد نوی کے تھوڑا فاصلے پہ ہیں وہ نماز کے اوقات کھلتی ہیں ویسے بند رہتی ہیں تاریخی مسجدیں ہیں تاریخی مقامات ہیں جو ایک اہمیت ایک حیثیت رکھتے ہیں تو کبہ جاتے وقت رستے میں جتنے بھی تاریخی مقامات آئیں گے میں آپ سب حاجیوں کو ان کے متعلق تفصیل اور واقعات کے ساتھ بتاتا چلوں گا تو انشاءاللہ آج کے سفر کے دوران ہمارا سب سے پہلا جو قیام ہے وہ ہے مسجد کبہ آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ آپ مدینہ منورہ میں آئے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص خلوص نیت سے مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر میری زیارت کا شرف حاصل کرے گا میں گواہی دیتا ہوں قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ مدینہ منورہ میں آئے ہیں لیکن حجاج کراملی اور تاریخی مسجد آرہی ہے جو ایک اہمیت ایک حیثیت رکھتی ہے وہ ہے مسجد الاجابہ تاریخی مسجد ہے نماز کے اوقات کھلتی ہے ویسے بند رہتی ہے آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب روڑ کے دوسری سائیڈ پہ یہ کریم کلر کی مسجد مسجد اجابہ جو ایک اہمیت ایک حیثیت ہے یہ نظر آئی جی سباجیوں کو جاگ رہے ہیں جی سباجی یہ الٹے ہاتھ کی جانب دیکھیں یہاں پر حضور نے اپنی امت کے لیے تین دعائیں مانگی تو دعائیں قبول ہوئی ایک دعا اللہ پاک نے اپنے ہاں محفوظ فرمائی کائنات چلانے کے لیے اس دعا کا نہ انکار ہوا نہ اظہار پہلی دعا اے اللہ اے مالک اے رحیم و مولا میری امت کو بھوک اور فاکے کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا میری امت میں امیر بھی ہوں گے گریب بھی ہوں گے مسکین بھی ہوں گے یتیم بھی ہوں گے فقیر بھی ہوں گے اتنی کہت سالی نہ ڈالنا کہ میری امت ایمان سے خارج ہو جائے الحمدللہ دعا قبول ہوئی آج ہم خود اندازہ لگائیں آج ہم جتنی بھی نہ فرمانیاں کرتے ہیں کبھی اللہ پاک نے ہمارا رزق نہیں روکا ہمارے گھر سات سال کا ناج مجود ہوتا ہے اور الحمدللہ آج ہم دو یتین چار ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے تو فیل ہے دوسری دعا کہ میری امت کے گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلیں تبدیل نہ کرنا یہ دعا بھی قبول ہوئی جیسے تو پہلے والے امتوں کی شکلیں تبدیل کر دیا کرتا تھا کوئی گناہ کرتا تو بندر بن جاتا کوئی گناہ کے بارے میں سوچتا تصور بھی کرتا تو اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا گھر کے دروازے کے باہر لکھ دیا جاتا تو سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھیں جی سواجی اہل مدینہ کا قبرستان جنت الوکی روز رسول دنیا کا حسین ترین منظر ایک مرتبہ سب حاجی ملکے سلام پیش کر لیں حجاج اکرام یہ وہ عظیم اور عالی شان قبرستان ہیں جہاں پر خاندان نبوت آرام فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبزادے صحبزادیاں اس مقام پہ آرام فرما ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں زنورین نام کا لقب ہے یعنی کہ دو نور والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے اقدمے تھی نکاہ میں تھی وہ بھی اسی جگہ پہ آرام فرما ہیں یہاں پر جنت کے سردار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما ہیں حتیٰ کے دس آزار کے قریب حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی آرام فرمایا جن کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ حج عمرہ کیا مدینہ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ مدینہ کی حدود سے کبھی باہر نہیں گئے تو مدینہ کے لوگوں نے پوچھا اے امام مالک آپ وقت کے امام ہیں آپ کے پاس اتنی استطاعت بھی ہے کہ حج کر لیں لوگ بیرونی ملک سے حج کی سہادت حاصل کرنے آتے ہیں آپ مدینہ میں رہ کے حج نہیں کر رہے تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا مجھے موت کا واقعہ ہو میں مدینہ کی حدود سے باہر سفر پہ جاؤں راستے میں مجھے موت آجائے اور جنت البقی مجھ سے چھوٹ جائے اس ڈر سے میں مدینہ کی حدود سے باہر سفر نہیں کرتا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جو جنت البقی میں آرام فرما رہے ہیں مجاج اکرام کوشش کیا کریں جنت البقی چاہیا کریں جنت البقی جانا سنت نبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بقی جایا کرتے اور بقی والوں کے لئے مغفرت کی دعا کیا کرتے فجر کی نماز کے بعد اس کا دروازہ کھولا جاتا ہے جو مرد حضرات ہیں فجر کے بعد جا کے زیارتیں کر سکتے ہیں جو میری ماں بہنیں بیٹھیں ان کا اندر جانا ممنوع ہے منع ہے وہ 38 نمبر گیٹ سے جالیوں سے زیارت کر سکتی ہیں اب جو ہماری گاڑیہ 309 نمبر گیٹ کے پاس سے گزرے گی چند تاریخی مقامات ہیں توجہ رکھنی ہے جی الٹے ہاتھ کے جانب سامنے دیکھنا ہے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان لکھا جاتا ہے حضرت عمر فاروق کا گھر تھا یہ چھوٹی کار کھڑی ہے اس کے ساتھ چھوٹی مسجد لکھا جاتا ہے یہ حضرت عمر کا گھر تو اور اپنے دورے خلافت میں بیٹھ کے یہاں پر فیصلے کیا کرتے تھے حضرت عمر وہ شانوالے صحابی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے اور دیکھیں جتنی مسجد کی جگہ محفوظ ہے اتنی حضرت عمر کا گھر ہوا کرتا تھا الٹے ہاتھ کے سامنے دیکھیں مسجد غمامہ بادنوں والی مسجد اور اس کے ساتھ گولنڈن کلر کا منار چھوٹی مسجد وہاں حضرت ابوبکر صدیق کا گھر تھا اور غمامہ کے پیچھے ہلکا بلیک کلر کا منار سفید مسجد جہاں حضرت علی شہر خدا رضی اللہ کا گھر تھا ساتھ میں یہ تین سو نو نمبر گیٹ ہے اس کے قریب یہ مسجدیں ہیں مسجد غمامہ جس کو مسجد مسلحہ بھی کہتے ہیں حضور نے یہاں عیدین کی نمازیں پڑھائی ایک بار نماز پڑھا کے باہر آئے تو شدید گرمی تھی تو ایک بادل کے ٹکڑے نے حضور پر سایا کیا اس لئے اس کو مسجد غمامہ بھی کہتے ہیں اور تین سو نو نمبر گیٹ سے چند قدم کی مسافت پر آگے ایک اور مسجد مسجد اسمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جہاں حضرت اسمان کا گھر تھا جہاں حضرت اسمان کو باغیوں نے چالیس دن قید رکھا دس دن کا نبی نہ بند کر دیا بعد میں شہید کر دیا دیکھیں یہ وہ شان والے صحابی یہ الٹے ہاتھ پہ دیکھیں سفید مسجد تین دروازے دیکھیں ایسا اب یہ وہ شان والے صحابی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے کچھ صحابہ کرام کی شہادت کی گواہی قیامت کے روز بدر دے گا کچھ کی اہود دے گا میرے اسمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا کیونکہ قرآن پاک پڑھے تھے جب حضرت اسمان کو شہید کیا گئے اور قرآن پاک کے اوپر حضرت اسمان کے چند خون کے چھینٹے آئے مجھا جا کرام آگے جو ہماری زیارت مسجد جن کا نام لیتے ہی دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے جو خاندانی غلام ہیں باب بھی غلام ماں بھی غلام دل میں عشق رسول محبت پیدا ہوئی تو اللہ رب العزت نے وہ رتبہ دیا کہ مدینہ منورہ کا مززن بنا دیا تو آپ میں سے آج ہی کون بتائے گا وہ شان والے صاحبی کون تھے جزاکہ اللہ حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے ہاتھ کی جانب دیکھیں جی سفید مسجد ہے نیچے مارکیٹ اوپر مسجد سبز گمبت حجاج اکرام مدینہ مدینہ منورہ میں دو ہی سبز گمبت ہیں ایک آقا کے روزے کا ایک غلام کے گمبت کا یہ آپ کی اُلٹے ہاتھ یہ اس مسجد میں پانچ حد کی نماز ہوتی آپ یہاں نوافل عدا کر سکتے ہیں مسجد نوی میں با جماعت نماز عدا کریں اور اس کے بعد آکے یہاں نوافل عدا کر سکتے ہیں کیونکہ نماز کے ایک ڈیرھ گھنٹہ بعد یہ کھلی رہتی ہے اور ایک بات یہاں حضرت بلال کا نگر تنہ حضرت بلال نے یہاں کبھی آزان دی یہ حکومت نے ان کی دینی خدمات دے کہ عشق رسول دے کے ان کے نام سے مسجد منصوب کی جو مسجد بلال کے نام سے یاد کی جاتی ہے چرے کرم حضرت بلال وہ عاشق رسول وہ موزن رسول جن کے بارے میں حضرت حسان لکھتے ہیں کہ میرا مکہ میں گزر ہوا کیا دیکھتا ہوں ایک کالے رنگ کا حفشی ہے جس پہ کفار مکہ ظلموں ستم ڈھائے جا رہے ہیں کبھی تبتی ریت پہ لٹاتے ہیں کبھی گرم کولے ان کی زبان پہ رکھتے ہیں کبھی ہاتھوں میں سیکھیں پوڑتے ہیں لیکن وہ پھر بھی آہد آہد محمد محمد کو کارے جا رہے ہیں حضرت حسان نے پوچھا ہے بلال تمہیں تبتی ریت پہ لٹایا گیا گرم کولے تمہاری زبان پہ رکھ دئے گئے ہاتھوں میں سیکھیں پوڑ دی گئی کیا تمہیں درد نہیں ہوا جو تم آہد آہد محمد محمد کے نعرے لگانے لگے تو حضرت بلال فرماتے ہیں اے حسان تم مکہ کے بزاروں میں جاتے ہو وہاں جا کے مٹی کا برطن خریدتے ہو اسے کھٹ کھٹاتے ہو کہ یہ کچھا ہے یا پکا ہے اسی طرح میرا رب بھی مجھے خرید رہا ہے اور وہ چیک کر رہا ہے کہ حضرت بلال کیسے ہیں اللہ حضرت سلمان فارسی وہ حضرت سلمان فارسی جو ایک یہودی کے غلام تھے جنہیں آزاد کرانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک اپنے ہاتھوں سے کھجوروں کے درخت لگائے تھے لکھا جاتا ہے یہودی جو تھے وہ گھٹنیاں بھی نکال گئے پھر بھی باگ ایک رات میں تیار ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موضع دے کے کافی یہودوں نسارہ نے اسلام قبول کیا دیکھیں آج سب دیکھیں جگہ مقام وہی ہے جو یہ آپ پودے پھل دیکھ رہے ہیں یہ سب بات کے ہیں جگہ مقام وہی ہے جہ جہ کرام آگے جو ہماری مسجد زیارت وہ بھی ایک اہمیت ایک حیثت رکھتی ہے مسجد جمعہ عالم اسلام کا سب سے پہلا جمعہ اسی مقام پہ پڑھایا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو حضور نے سب سے پہلا جمعہ پہلا خطبہ اسی مقام پہ پڑھایا کتیر صحابہ کرام کی تعداد میں اور دیکھیں کچھ علماء کی رائے ہیں قرآن پاک میں سورت جمعہ ہے قرآن پاک میں سورت جمعہ ہے جس کی کچھ آیات بھی اسی جگہ نازم ہوئی تھوڑی سی مسافت پہ آگے مسجد جمعہ اور مسجد جمعہ کے بالکل اس سائٹ پہ سیدھے ہاتھ کی جانب ایک اور تاریخی جگہ ہے جہاں پر بنو نجار کا قبیلہ آباد تھا بنو نجار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نان کا خاندہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کے آتے ہیں تو حضور کا اسی جگہ پہ استقبال کرتے ہیں بنو نجار کی بچے آنات پڑھ کے جو پوری کائنات میں مشہور ہے اب یہاں پر بہت بڑا مدرس ہے شرکہ مدارس کسوہ کے نام سے کسوہ حضور کی اونٹنی سواری کا نام تھا کسوہ حضور کی اونٹنی کا نام تھا اور حضور سے اتنا محبت کیا کرتی تھی کہ جب حضور دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو اونٹنی دن رات روتی ہے حضور کی محبت میں اتنا روئی اتنا روئی کہ نبی نہ ہوگی اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اس کے آگے کھانا گھاس رکھا جاتا تو کبھی پاؤں سیتر کبھی پاؤں سیتر کر دیتی کھانا گھاس نہیں کھاتی تھی چند روز بعد وہ بھی اسی حالت میں دنیا سے رکھ ست ہوئی تو حکومت نے ان کے نام سے مدرسہ منسو کیا ہے جو شرکہ مدارس کسوہ کے نام سے یاد گیا جاتا ہے کسوہ یہ دیکھیں الٹے ہاتھ پہ مسجد جمعہ اور یہ سیدھے ہاتھ پہ یہ مدرسہ شروع ہو رہا ہے یہ چادروں والی دیوار ہے یہ کھجور کباگ اور یہ آگے مدرسہ یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانے بورڈ بھی لگا ہوا ہے مدارس کسوہ تول احیاء نظر آئے جی سب کو یہ مدرسہ اور یہ سیدھے ہاتھ پہ مسجد جمعہ یہ بھی ہماری تاریخی مسجد ہے جو ایک اہمیت ایک حیثیت رکھتی ہے مسجد جمعہ مجھا جے کرام اب جو ہماری سب سے پہلی اور مقدس زیارت ہے یہ تو راستے میں یہ سب حاجیوں کو بتاتا ہے اب جو ہماری سب سے پہلی اور مقدس زیارت جو ہے وہ ہے مسجد قبا عالم اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو مسجد نبوی سے بھی پہلے تعمیر ہوئی اللہ پاک کی طرف سے حکم پیغام آیا قرآن پاک کا دسویں سپارہ ہے سورت توبہ کہ اے میرے پیارے محبوب ایک مسجد تعمیر کیجائے جس کی بنیاد تقویٰ کی بنیاد پہ ہو تو جاج اکرام کسی مسجد کی بنیاد کوئی ولی رکھتا ہے کسی مسجد کی بنیاد کوئی مشایق رکھتا ہے مسجد قبا وہ فضیلت والی مسجد ہے جس کی بنیاد حضور نے خود اپنے دست مبارک اپنے ہاتھوں سے رکھی پہلا پتھرگارہ اپنے ہاتھوں سے لگایا اور یہ وہ مسجد ہے جہاں صحاب اکرام نے مزدوری کی مدینہ کے لوگ حضور کے پاس آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والے ہم سے عجر و ثواب میں کہیں زیادہ آگے ہیں ان کے پاس عجرِ اسود اصفہ مروہ ہے گارِ ہیرہ ہے گارِ سورہ جبلِ نور بھی ہے وہ جب چاہیں ان کی زیارت کریں گے ہم سے عجر و ثواب میں اور کہیں زیادہ آگے ہو جائیں گے ہم غریب اور ضعیف لوگ ہیں کئی دنوں کی مسافت کے بعد مکہ جاتے ہیں عمرہ کرنے اور مکہ والے ظالم ہیں ہمیں آنے نہیں دیتے ہیں ہمارا ساز و سمان چھینیتے ہیں ہمارے کافلے لوٹ لیتے ہیں ہمیں کوئی اصا عمل بتائیں کہ ہم عجر و ثواب میں ان کے برابر ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خاموشر بعد میں مسکر آئے اور فرمایا اے مدینہ والوں مکہ والوں کے پاس عجرِ اسود اے صفہ مروہ ہے گارِ ہیرہ ہے گارِ سورہ جبلِ نور بھی ہے کیا تم میں یہ کم ہے کہ میں محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے درمیان میں ہوں اور فرمایا جو میرا امتی میری مسجد مسجد قبہ میں دو رکعات نوافل تحییت المسجد کے ادا کرے گا اللہ رب العزت اسے مقبول یعنی قبول عمرے کا ثواب دے گا جس میں حاجی صاحب شک کی کوئی گنجیش نہیں ہے آج ہم نے مکہ میں عمرہ کیا احرام باندھا تواف کیا صفہ مروہ سو ایسی شریعت باتیں ہیں جس کا ہم نے خیال کیا اس عمرے کی کوئی گرانٹی نہیں دے سکتا کہ قبول ہوا ہے یا نہیں کوئی دے سکتا ہے گرانٹی نہیں اللہ پاک کو بتا اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ نے جو مکہ میں عمرہ کیا وہ باری تعالیٰ آپ کا عمرہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے یہاں یہاں پر دیکھیں دو رکعات نوافل تحییت المسجد کے ادا کریں گے آپ شرطن کہہ سکتے ہیں آپ کو مقبول عمرہ کا ثواب ہے کیونکہ یہ میرا ایمان ہے آپ کا بھی ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا جو کہہ دیا وہ سچ ابرحق ہے وہ کبھی غلط یا جھوٹ نہیں ہو سکتا تو دیکھیں یہاں مسجد قبا میں سب حاجیوں نے دو رکعات نوافل تحییت المسجد کے ادا کرنے ہیں زیادہ ثواب حاصل کرنے یعنی کے دوسرے عمرہ اس کے لیے جو طریقہ جو روایت ہے دو رکعات ادا کریں گے آپ کو مقبول عمرہ کا ثواب ملے گا پھر جانا پڑتا ہے کبا کی حدوث باہر جہاں آپ کی ریائش جہاں آپ کا یہ جناب اب ہم مسجد قبا پہنچ چکے ہیں یہاں ہم دو نوافل ادا کریں گے نوافل تحییت المسجد ہم اپنے ملکوں سے لاکھوں روپے لگا کے آتے ہیں صرف عمرہ کرنے اور دیکھیں یہاں پھر مسجد قبا میں صرف دو رکعات پڑتے ہیں ہمیں مقبول عمرہ کا ثواب ملتا ہے تو اگر آپ ایک شیڈول بنا لیں روزانہ کا تین سو نون نمبر گیٹ جو مسجد غمامہ میں نے آپ کو دکھائی وہاں سے انہوں نے پیدل کا راستہ بھی بنایا ہوا ہے یہ سامنے آرہا ہے پیدل کا راستہ اور ویو بھی بہت اچھا بنایا ہوا ہے انہوں نے اگر پیدل ہیں بیس سے بائیس منٹ پچیس منٹ لگتے ہیں محسوس بھی نہیں ہوتا سفر کٹ جاتا ہے آرہاں سے دیکھیں پیدل بھی آ سکتے ہیں نہیں تو وہاں تین سو نون نمبر گیٹ کے پاس ہائیس سے لگی ہوئی ہیں وہ ڈھائی سے تین ہزار کے لگ بھگ لکھی جاتی ہے مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ ڈھائی سے تین ہزار کے لگ بھگ اور اس کو غزوے خندق غزوے احضاب سبہ مساجد فتح کا میدان جبل سلا پہاڑ ان چار پانچ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے یہ جو چار پانچ نام ہیں یہ ایک ہی جگہ کے ہیں ایک ہی جگہ کو ان چار پانچ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور دیکھیں غزوے خندق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا حضور نے فرمایا کہ بھئی کفار ہم سے جنگ لڑنا چاہتا ہے اپنا اپنا مشرع اپنی رائے دیں کہ یہ جنگ ہم کفار سے کیسے لڑے دیکھیں تمام صحابہ کرام اپنا اپنا مشرع اپنی رائے دیتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشرع رائے پسند آتی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پوڑے بزرگ صحابی تھے جنہوں نے کم سے کم دھائی سو سے بھی تعویل عمر پائی حضرت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارس میں جو جنگیں ہیں وہ کھندک کھود کے لڑی جاتی ہیں کھندک کھودنا یعنی ایک بڑی نہر گڑا کھودا جائے اس حساب سے کھندک کھودنے سے یہ فیتہ ہوتا ہے ہم بھی محفوظ رہتے ہیں ہمارا ساز و سمان بھی محفوظ رہتے ہیں اور الحمدللہ جنگ بھی فتح ہوتی ہے تو یہ مشرعہ یہ رائے تمام صحابہ کرام کو پسند آئی حضور کو بھی یہ مشرعہ پسند آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹول ایک گروپ بنا دی ہے دس دس کے اور ایک گروپ میں حضور خود بھی شامل ہو گئے بطور مزدور یعنی کہ جتنا حصہ باقی صاحب اکرام کی حصے میں آیا اتنا حصہ حضور نے خود اپنے حصے میں لیا اور کھندک کی کھدائی شروع کر دی یہ جو کھندک تھی اوجاج اکرام یہ تین میل لمبی کھندک تھی تین میل لمبی تھی اور یہ اتنی گہری تھی کہ کوئی اس کے اندر گر جائے تو آسانی سے باہر نہ نکل سکے اور یہ اتنی چوڑی تھی کہ کوئی گھڑا بھی آ کے اس خندک کو پھلانگ نہ کر سکے کراس نہ کر سکے اور دیکھیں یہ وہ جنگ تھی جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بغیر نقصان لڑے ہی فتح کرائی چالیس دن تک یہ معارقہ یہ جنگ چلتی رہی چالیس دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی کہ باری تعالی نازل ہوا آندھی طوفان بارش کی شکل میں تو کفار کے جو خیمے تھے حجاج اکرام وہ اکھڑ گئے ان کے چانور رسیت رڑوا کے بھاگے اور وہ اتنا خوف زدہ ہو گئے تھے کہ یہ جگہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے یعنی یہ وہ جنگ تھی جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بغیر نقصان لڑے ہی فتح کرائی اور اس جگہ کو سبہ مساجد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے سبہ مساجد یعنی حجاج اکرام سات مسجدوں والی جگہ جنگ کے دوران جہاں جہاں خیمے تھے یعنی کہ جہاں حضور کا خیمہ تھا باقی صحابہ اکرام کے خیمے تھے وہ خیمے والی جگہ محفوظ کرنے کے لیے وہاں پر ترکی حکومت نے چھوٹی چھوٹی مساجد بنا دی تھی تاکہ یہ نشانیاں باقی رہ جائیں تو انشاءاللہ تعالی جا رہے ہیں خندق والی جگہ پہ میں آپ کو نشان کی کروا دیتا ہوں آنے جانے والا یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھے ہاتھ پہ آنے جانے والا یہاں پر خندق ہی خدائی تھی ایسے سیدھا تین میل لمبی خندق اہد کی جانب تک خندق ہی خدائی ہوئی اور یہاں پر دیکھیں صحابہ اکرام کے باقی حضور کا خیمہ دیکھیں بالکل اوپر مسجد فتح جس کو مسجد رسول کہتے ہیں جنگ کے دوران یہاں حضور کا خیمہ تھا اور حضور نے یہاں پر بیٹھ کے پوری کمان سنبھالی ہوئی تھی جنگ دیکھیں یہ بالکل اوپر اور یہ نیچے دیکھیں گے یہ چار دیواری ہے چادروں والی دیوار یہ کالے پتروں والی مسجد ہے کبر نمچت ہے یہاں پر جنگ کے دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا حضرت سلمان فارسی جنہوں نے خندق کی خدائی کا مشرہ دیا وہ حضرت سلمان فارسی اور دیکھیں کہ یہی راستہ تھا جہاں سے کفار مدینہ کفار مدینہ میں آسانی سے داخل ہو سکتا تھا ایک یہی یہی راستہ تھا باقی جو تین راستے تھے وہاں پتھر پہاڑ تھے کجوروں کے باغ تھے اگر وہاں سے آتے تو آسانی سے مارے جاتے ایک یہی راستہ تھا جہاں سے مدینہ میں داخل ہو سکتے تھے اور یہ دیکھیں جامعہ الخندق کے نام سے بڑی مسجد دیکھیں یہاں پر چھوٹی دو مسجدیں تھی جنہیں ابھی کچھ سال پہلے شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنائی تاکہ اہلِ علاقے والے جو یہ رہتے ہیں دو خیمے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو خیمے دو مسجدوں میں محفوظ ہوگے دو مسجدیں ابھی کچھ سال پہلے شہید کر کے بڑی مسجد بنائی تاکہ اہلِ علاقے والے جو یہاں رہتے ہیں کام کرتے ہیں نماز کا وقت ہو تو باجمات نماز ادا کر سکے اور یہ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں یہ مسجد یہ مسجد عمر یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا جنگ کے دوران حضرت عمر فاروق کا اس جگہ پہ خیمہ تھا اور الٹے ہاتھ کی جانب دیکھنا یہ گاڑی جیسے آگے جا رہی ہے آپ کو یہ اوپر ایک اور چھوٹی مسجد گول محراب ہے مسجد کا یہ سامنے نظر آئے گی وہاں پر جنگ کے دوران حضرت علی کا خیمہ تھا یہ بالکل اوپر مسجد دیکھ رہے ہیں حضرت علی کا اور یہ نیچے دیکھیں چار دیواری جو ہے چار دیواری دی ہوئی ہے یہاں پر جنگ کے دوران مستورات کے خیمے تھے خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں خواتین نے بھی شرکت کی تھی دیکھیں حضور کا خیمہ باقی صاحب اقرام کے خیمے یہی ترتیب درمیان میں یہ خندق آگیا خندق کے اس الٹے ہاتھ پہ دیکھیں یہاں پر کفار کا لشکر تھا کفار کے خیمے تھے جنگ کا جو اس وقت نقشہ تھا وہ یہ تھا اپنی عبادتیں نمازیں بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے بڑھائے تو یہاں کے جو یہودی تھے وہ مسلمانوں کو تانہ دیا کرتے تھے کہ دین اسلام اپنا لے کے آئے قرآن پاک نبی اپنا لے کے آئے نئی شریعت اپنی لے کے آئے ہیں ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں ہم آپ پر کیسے ایمان لے کے آئے ہیں قبلہ تو آپ ہمارا استعمال کرتے ہیں قبلہ بھی آپ اپنا بنائیں تو یہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسمان کی جانب دیکھا کرتے دل ہی دل میں خیال کرتے کہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہو وہ بیت اللہ خانہ کعبہ ہو بیت المقدس نہیں تو مسجد قبلہ تین والی جگہ پہ حضور ایک صحابی کی آیادت کے لیے آئے ہوئے تھے سور کی نماز بھی لکھا جاتے ہیں اسر کی نماز بھی لکھا جاتے ہیں یعنی چار رکعت نماز فرض کا ٹائم تھا دو پڑھا چکے تھے دو باقی تھی بار بار اسمان کی جانب دیکھنا دل ہی دل میں خیال کرنا تو وہی نازل ہوتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا حکم اللہ کا پیغام لائے ہوں یوں آپ کا بار بار دل میں خیال آنا اسمان کی جانب دیکھنا اللہ رب العزت کو بہت پسند آیا ہے آپ جیسے کھڑے ہیں ویسے ہی اپنا روح بیت المقدس سے ہٹا کر آپ کا جو من پسند قبلہ ہے بیت اللہ اس کی جانب پھیلیں تو حضور جیسے اتیات میں سے اٹھے حضور نے پہلی سب کو آخری اور آخری کو پہلی کرتے ہوئے اپنے قبلے کا روح تبدیل کیا پیچھے صحابہ کرام تھے جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے انہوں نے بھی اپنے قبلے کا روح تبدیل کیا تو حضور نے نماز کے بعد پوچھا کہ مجھے تو اللہ کا حکم اللہ کا پیغام آیا تم نے کیا سوچا کیا سمجھا جو اپنے قبلے کا روح تبدیل کیا تو جیسے صحابہ کرام نے بہت ہی ایمان افروز جواب دیا صحابہ کرام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مال و دولت آپ پر قربان ہمارے مابع بچے آپ پر قربان ہم نے تو دین اسلام سیکھ ہے آپ سے ہمارے لئے تو قبلہ بھی آپ ہیں کعبہ بھی آپ ہیں تو جیسے صحابہ کرام وہ تھے جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت مہنگے اللہ رب العزت نے انہیں اشرہ مباشرہ کا لقب دیا تو دیکھیں یہاں پر سبحاجیوں نے دو رکھا نوافیل تحیید المسجد اس وقت ہم مسجدے قبلہ تین یہ ہمارا کعبہ کی طرف یہاں قبلہ ہوا تھا اس کے ساتھ یہ جی جناب پرانہ بیت المقدس یہ وہاں نشانی کے طور پر جائے نواز ہم کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے باغات میں یہ جنب ہم کجولوں کے باغ میں پہنچے گئے ویسے ایجنٹ کا اس میں ایجنگ سو کمیشن افتا ہے وہ صرف آپ کو مقصود وہاں ہی لے کہ جاتا ہے دوگان پر جہاں اس کا کمیشن افتا ہے تو یہاں جو سب سے بڑی ایک چیز ہے سمو سے بھی ملتے ہیں یار ادھر فرمایا کہ اہد ہم سے محبت کرتا ہے ہم اہد سے محبت کرتا ہے اہد فیل جنہ اہد پہاڑ جنتی ہے جنت میں جائے گا اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اہد پہاڑ کی زیارت دنیا میں کرے گا وہ جنت میں بھی ضرور کرے گا کہ جتنا بڑا پہاڑ یہ اہد کا پہاڑ اور دیکھیں آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ بھی آپ اہد پہاڑ کی زیارت دنیا میں کر رہے ہیں مجھے اکرام اس کے دامن میں سلام کی دوسری بڑی جنگ غزوہ ہوا ہے سلام کی جو سب سے پہلی بڑی جنگ غزوہ تھا وہ غزوے بدر تھا غزوے بدر میں کفار کے کافی نامی گرامی بادشاہ واصل جہانم ہوئے تو انہوں نے جو بدلہ لینے کے لیے جنگ لڑی وہ غزوے وہ ہوتی اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد پہلے ایک ہزار ہوتی ہے جس میں سے تین سو منافق ہوتے ہیں جو حضور سے نراز ہو کے واپس لوٹ جاتے ہیں کہ بھی حضور نے ہماری بات نہیں مانی کیونکہ حضور مشرع کے لیے جمع کرتے ہیں تو وہ جو تین سو کا لشکر ہے ان کا جو سردار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے ہم مدینہ میں بیٹھ کے لڑیں گے لیکن جو حضور پہ جان نصاور کرنے والے تھے حضور کے لیے جان دینے والے تھے وہ یہ کہنے لگے کہ جنگیں میدانوں میں لڑی جاتی ہیں گھروں میں ہماری عزتیں محفوظ ہوتی ہیں تو یہ جو جنگ ہے ہم اہود کے دامن میں لڑیں گے تو یہ مشرعہ سب کو پسند آتی ہے تو حضور حکم دیتے ہیں اب یہ یہ جو جنگ ہے اہود کے دامن میں لڑی جائے گی تو وہ جو تین سو کا لشکر تھا وہ جو منافق تھے وہ حضور سے نراز ہو کے واپس لوٹ جاتے ہیں کبھی حضور نے ہماری بات نہیں مانی باقی اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد ساس سو بچتی ہے ساس سو میں سے پچاس بہترین تیر انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہود کے دامن میں چھوٹی پہاڑی ہے جس کو جبلے رومات کہتے ہیں تیر اندازوں مانی حضور پچاس بہترین تیر انداز اس پہاڑی پر مقرر کرتے ہیں اور دیکھیں حکم دیتے ہیں کہ بھی جب تک میں نہ کہوں کسی نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا بے چک جنگ فتح ہو یا شکست یہ پہاڑی نہیں چھوڑنے جب دیکھا بھی کفار مکہ شکست کھرا ہو کے بھاگ رہا ہے تو اس پہاڑی سے تھٹی ایٹ فورٹی یعنی اٹھتیس بھی لکھا جاتا ہے چالیس بھی لکھا جاتا ہے تیر انداز نیچے اترے تو دور سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جو جنگ کے دوران مسلمان نہیں تھے جنگ کے دوران وہ کفار کی طرف سے لڑے تھے انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا اور وہ ایک ذہین جنجو تھے جنہوں نے دور سے دیکھا کہ یہ مین درہ مین پوائنٹ خالی ہے تو انہوں نے اپنے گھوڑے دڑائے اور اس پہاڑی پہ آ کے حملہ کیا جس کی وجہ سے کافی مسلمان زخمی شہید ہوئے جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا ستر صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے جس میں سے نامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ سید حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اس جنگ میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ کہ حضور کے داندان مبارک اس جنگ میں شہید ہوئے جب حضور کے داندان مبارک شہید ہوئے تو یہ پہاڑ کھل گیا اس پہاڑ نے حضور کو جگہ دی حضور نے وہاں آرام فرمایا اور الٹے ہاتھ دیکھیں یہ وہ چھوٹی پہاڑی ہے جب نے رومات یہ جس کے اوپر کچھ لوگ بھی چڑھے ہوئے ہیں بے گائن صاحب یہ لوگ چڑھے ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی اردو گائیڈ نہیں ہوتا جو اپنی پرائیویٹ گاڑیوں میں آتے ہیں رشتے دار دوستوں کے ساتھ جنہیں نہیں پتا اس پہاڑی پہ چھڑنا عبدب کے خلاف ہے گناہ ہے کیونکہ دس سے بارہ جو صحابہ کرام تھے مدیر مخش جو آئے 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 رشتے دار دوستوں کے ساتھ جنہیں نہیں پتا اس پہاڑی پہ چڑنا گناہ ہے عبدب کے خلاف ہے دس سے بارہ صحابہ کرام تیرانداز اس پہاڑی پہ شہید ہوئے ہرامارے پاؤں اس قابل نہیں کہ شہدہ کے خون کے اوپر چڑھیں وہ بھی ایک تصویر یا سیلفی کے لیے اور نیچے شہدہ رام فرما رہے ہیں لوگ اوپر چڑھیں یہ عبدب کے خلاف بھی ہے تو جیسے صبح تین قبریں مبارک ہیں ایک قبر میں سید حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نوران فرما رہے ہیں اس کے پاس جو دوسری قبر ہے اس میں دو صحابہ کرام ہیں حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نور حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ نور دو صحابہ کرام اور دیکھیں تیسری قبر بڑی ہے وہ اجتماعی ہے ایک دیوار سی نظر آئے گی آپ کو جانیوں کے اندر دیکھیں گے اس کے اندر سکسٹی سیون ستہ سٹھ سابہ کرام رام فرما رہے ہیں جہاں گاڑی پار کر رہے ہیں اس کے نیچ اتر کے سامنے سیدھا یہ راستہ جا رہا ہے اٹھے ہاتھ پہ دیکھیں یہ سیدھا راستہ وہاں پر سائن بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں سامنے جانے بھی لگے ہوئے ہیں ان کے اندر یہ تین قبریں مبارک ہیں سب حاجیوں نے جانا ہے وہاں سلام پیش کرنا ہے دعا کرنی ہے 20 سے 25 منٹ میں واپس بھی آ جانا ہے اور جو خواتین ہیں وہ مرد ہزرات سے چار پانچ قدم پیچھے رہ کے سلام اب جی جناب ہم عہد پہار پر پہنچ چکے ہیں یہ ہماری آخری زیارت ہے مدینہ کی عہد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عہد سے محبت کرتے ہیں اور عہد ہم سے محبت کرتا ہے تو یہ جی ہمارے آج کی تمام زیارت تھی جو مدینہ میں دکھائی جاتے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے اور اپنے پیانے کو خیار رکھیں شکریہ اللہ حافظ